السلام علی حسین وعلی علی حسین وعلی علی حسین محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اس میں کچھ مقصود عمال ہیں اگر وہ کر لیے جائیں تو آپ مٹی میں بھی اگر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گی عمل کو غور سے سنیے اور سمجھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ترخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک ضرور کر دیا کریں اور اگر ویڈیو سے آپ نے کچھ حاصل کیا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیجئے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں محرم کے مہینے میں وضو کر کے یعنی کہ محرم کا مہینہ آپ نے مقصود کر لیا ہے محرم کے مہینے میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے وضو کرا وضو کر کے قبلہ روک بیٹھ جائے کوئی وقت مقرر نہیں ہے بس سکون کا وقت ہو جب آپ کو کوئی ڈسٹرپ کرنے والا نہ ہو وضو کرنا شرط ہے قبلہ روک بیٹھنا شرط ہے ایک بار آپ کو سورہ فتح فتحیابی کی نیت سے یعنی کہ فتحیابی کامیابی کی نیت سے دس بار سورہ فاتح فتحیابی کی نیت سے علم یا کے دو اسم عاظم یا اللہ ہو یا فتح ہو سو بار فتحیابی کی نیت سے پڑنا ہے بس یہ عمل آپ کو کرنا ہے اب یہ عمل کر کے آپ کو مل کیا رہا ہے تو اب یہ دیکھئے سنیے اس کو یہ ایک لائف چینجنگ وظیفہ ہے جو آپ کی لائف کو بلکل بدل جائے گا بدل دے گا سال میں یہ صرف محرم کے مہینے میں کیوں کہ وظیفہ کیا جاتا ہے کہتے ہیں بزرگان دین کے اگر آپ کو کرنا ہے اس وظیفہ کو تو خاص طور سے محرم کا مہینہ چنیں کیوں ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے پتا چل جائے گا تو ایک سال کے بعد یہ موقع آتا ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے مت جاننے دیجئے وظیفے کو اس میں آپ نے لازم کرنا ہے آپ اس خاص عمل کی جو ہیں خاص نیتیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں یعنی کہ اس مہینے میں ہوا کیا کیا تھا اور اس کی وجہ سے آپ کیا کیا نیتیں کریں گے یہ بھی سنتے جائیے اسی مہینے میں یعنی کہ دس محرم کا دن جو کہ بہتی مسیبتوں والا دن ہے جو کہ اہلِ بیعت کے اوپر قیامت سے کم کا جو ہے دن نہیں ہے اس دن حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اسی دس محرم کو حضرت نو کی کشتی اسی مہینے پار لگی تھی اسی مہینے یعنی کہ دس محرم کو نارے نمرود یعنی کہ حضرت ابراہیم پر گلزار ہوئی تھی گلزار بن گئی تھی نمرود نے جو آگ جلائی تھی حضرت یونیس کو نجات بھی جو کہے اس میں مشلی کے پیٹ میں تھے اس سے نجات جو ملی تھی اسی دس محرم کو حضرت یعقوب کی بنائی جو پلٹ کر آئی تھی وہ نابینا ہو گئے تھے ان کو دوبارہ اللہ نے بینا کیا تھا تو وہ دس محرم کو حضرت ایوب کو شفا ملی تھی اسی مہینے حضرت سلمان کو بادشاہی ملی اسی دس محرم کو حضرت امام حسین کی شہدت کا واقعہ بھی اسی دس محرم کو رونما ہوا فیرون کو اللہ نے دریا میں غرق کیا تھا اسی دس محرم کو آسمان سے پہلی بارش آشورے کے دن ہی زمین پر گری تھی اب آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑے بڑے واقعات تاریخ کے اسی دس محرم کو ہوئے ہیں تو آپ اسی مہینے آپ کو یہ عمل کرنا ہے کامیابی یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا کامیابی یعنی کہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو اولاد ملے گی اسی مہینے اسی مہینے آپ نے عمل کرنا ہے کیونکہ اس مہینے آپ کو بتایا ہے تین بڑے بڑے نبی جو ہے پیدا ہوئے ہیں قید سے آپ کو رہائی ملے گی آپ کو جو ہے دل کا آپ کو نور ملے گا آپ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ غرق کرے گا آپ کو بادشاہی ملے گی صدقے میں اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا نوراریت کہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی بس یہ عمل کرنا ہے آپ کو مہرم کے مہینے میں مگر شرط یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے جو ہے آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ مہینہ کسی اور سے مس نہ ہو جائے تاکہ آپ کی دعا جو ہے بجلی کی رفتار سے خدا کی بارگاہ میں پہنچے اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ